بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کور کرنے جا رہا ہوں اور اس ٹاپک کو آل ریڈی میں نے پچھلی دو تین ویڈیوز کے اندر کور کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو میں اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری کنفیوزنز تھی اور میری ویڈیوز پہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مور دن نائٹی تھری کے ویوز آئے ہیں اس کے اوپر اور آپ نے ون پائنٹ فور لائکس کیے ہیں اس کے اوپر اس کے لئے آپ کو بہت شکریہ تو یہ میرے چینل کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی ویڈیو تھی تو آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ کنفیوزنز آ رہی تھی اور بہت زیادہ کمنٹس آ رہے تھے راؤنڈ آباؤڈ فائیو ہنڈڈ پلاس اس کے اوپر کمنٹس آ جکے ہیں تو میں یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لئے بنا رہا ہوں جن کو اس ویڈیو کے پروسیجر میں کوئی پرابلم آ رہی تھی میری آج کی ویڈیو ایپ ہائٹ کے بارے میں ہونے والی ہے جو کہ سپیشلی ٹیکنو اور انفینکس کی ڈیوائسز میں ایپ ہائٹ کی فنکشنیلٹی ہے اس کا جو پرابلم لوگوں کو آ رہے تو اس کو میں آج گائیڈ کروں گا اس کو میں ایڈریس کروں گا ساری چیزیں ایک ایک ان ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایپ ہائٹ کی فنکشنیلٹی اپنے انفینکس یا ٹیکنو کی ڈیوائس پر نہیں مل رہی تھا تو آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہوگا نیچے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو بھی لازمی کیجئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایپ ہائٹ ہے وہ اٹس ایلف جو ہے وہ پہلے ایک سائٹ کا فنکشن ہوتا تھا اس کے بعد جو ہے انفینکس والوں نے اس کو ایک سیپریٹ ایپ بنا دیا اور ایک سیپریٹ فیچر بنا دیا جو کہ آپ کو ایکس سو ایس لانچر کی سیٹنگ میں جا کے مل جاتا تھا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارا لوگوں نے اسے ایپس کو ہائٹ کیا اور کچھ اپ ڈیٹس کے بعد جو ہے وہ فنکشنیلٹی وہاں سے ریموو کر دی گئی دو یا تین ورجن ایسے تھے جس میں ایپ ہائٹ بالکل آپ کے ایکس ویس لانچر سے ریموو کر دیا گیا تھا اس میں لوگوں کو جو ہے وہ کچھ پریشانی ہوئی کیونکہ جو ان لوگوں نے ایپس ہائٹ کی ہوئی تھی جب وہ فنکشنیلٹی ختم ہوگی تو ان کے ایپ ڈرار سے بھی ختم تھی اور ان کی جو ہے وہ بھی فنکشن ختم ہو گیا تھا تو ان کی ایپس قائب ہوگی تو وہ پھر لوگوں نے کمنٹ کرنے شروع کر دی میری ویڈیوز کے اوپر کہ آپ چاہے ہو اس کے اوپر ویڈیو بنائے اور ہمیں بتائیں کہ ہم ایپ ہائٹ کو کس طریقے سے واپس لہا سکتے ہیں میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی لوگوں کے کمنٹس آئے کچھ لوگوں کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا موبائل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام نہیں کر رہے تو پھر میں نے اس کے اوپر ایک اور اس کے فالو اپ میں ویڈیو بنائی تو جس میں لوگوں کو کچھ جو ہے وہ کلیرٹی ہو گئی لیکن پھر بھی لوگوں کو کچھ مسئلہ آ رہا تھا تو میں آج جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس بارے میں ہے کہ اگر آپ کی ایپ ہائٹ کی فنکشنلٹی آپ کوئی بھی انفینکس کا فون یوز کرتے ہیں چاہے وہ ہارٹ ایٹ ہو ہارٹ نائن ہارٹ ٹین زیرو سیریز نوٹ سیریز یا ٹیکنو کی سپارک سیریز ہے یا کیمن سیریز ہے اگر آپ کوئی بھی ان دونوں میں سے اگر موبائل یوز کرتے ہیں اور ایپ ہائٹ آپ یوز نہیں کر پا رہے تو میں آج آپ کو تین ایسے طریقے بتاؤں گا یا تین ایسے میتھڈ بتاؤں گا جن کی مدد سے آپ ایپ ہائٹ کی فنکشنلٹی کو اپنے موبائل کے اوپر یوز کر پائیں گے تو اس میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس میتھڈ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایپ ہائٹ اس کو اگر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی لانچر کو چاہے وہ ہائی اوائس لانچر ہے ٹیکنو کے اوپر یا چاہے وہ ایکس اوائس لانچر ہے انفینکس کے اوپر تو آپ نے ان دونوں کو کر لینا ہے اپ ڈیٹ تو جب آپ اپ ڈیٹ کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ اس کا جو لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس میں جو یہ فیچر ہے وہ دوبارہ ڈال دیا گیا ہے اب دونوں کے اگر آپ سیٹنگز میں جاتے ہیں ایکن کیش والا ہے وہ بیسیکلی ہے ایپ ہائی ڈی لیکن اس کا جو نام ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے ایکن کیش کی مدد سے آپ جو ہے اپنی ایپس کو ہائیڈ کر پائیں گے اور اس کو آپ کے اسی طریقے سے دو فنگر سے سوائب آپ کریں گے تو اس کو آپ جو ہے اپنی ہیڈن ایپس کو یوز کر پائیں گے تو اس طریقے سے آپ جو ہے دونوں انفینکس میں بھی اور ٹیکنو میں بھی ایپ کو ہائیڈ کر سکتے ہیں لے سٹور کو اپن کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کی پروفائل پکچر آ رہی ہوگی اوپر اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر مائی ایپس اور گیمز کے اندر چلے جانا ہے جب آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ اپ ڈیٹس نظر آ جائیں گی جو آپ پون کے لیے اپ ڈیٹس جو ہیں وہ اویلیبل ہوں گی تو اس میں آپ نے ہائی اویس لانچر یا ایکس اویس لانچر کو ڈھونڈ لینا ہے یا آپ ویسے ہی ڈریکلی اس کو سرچ کر کے اپنے جو لانچرز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس سے آپ کی فنکشنیلیٹی واپس آ جائے گی دوسرے نمبر پہ لوگوں کا بہت زیادہ یہ ایشو آ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس نہ تو اپ ڈیٹ والا کوئی آپشن آ رہا تھا پلی سٹور کے اندر نہ ان کو انسٹال کرنے کی فیسلیٹی تھی وہ شوئی نہیں ہو رہا تھا گوگل پلی سٹور کے اندر نہ ہائی او ایس نہ ایکس او ایس لانچر جو وہ ویو ہو رہا تھا تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کو ہائٹ کرنے کا کوئی بھی دوسرا لانچر جو ہے وہ استعمال کرنے ہیں جس میں آپ کو ایپ ہائٹ کی فنکشنیلیٹی مل جاتی ہے تو اس میں ایک بات جو مائنڈ میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے فون میں پہلے ایپ ہائٹ کی فیسلیٹی نہیں تھی تو اب ایپ ہائٹ کی فیسلیٹی آپ اسی لانچر کے اندر یوز نہیں کر سکتے اس بات کا یہ مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ کمنٹ کی ہیں سر آپ نے تو یہ ویڈیو بنا دیا ہے کہ آپ ان انسٹال اپ ڈیٹ کریں تو آپ کا جو ایپ ہائٹ کی فنکشنیلٹی وہ واپس آ جائے گی لیکن ہمارا ان ان انسٹال اپ ڈیٹ والا کوئی اپشن آ رہا ہے تو ہم کس طریقے سے ایپ ہائٹ کو لے سکتے ہیں تو میں نے ان لوگوں کو 90% لوگوں کو یہ کمنٹ کیا ہے کہ آپ کی ایپ ہائٹ کی فنکشنیلٹی پہلے تھی اگر پہلے تھی تو پھر آپ واپس لگا سکتے ہیں لیکن اگر نہیں تھی تو آپ نہیں لگا سکتے تو ان میں سے 80% لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری فنکشنیلٹی تھی نہیں تو پھر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ یہ کوئی آلٹرنیٹیڈ ڈھونیں ایکسوس لانچر کا یا ہائیوس لانچر کا جس کی مدد سے آپ جو ہے وہ اپنا اپ ہائٹ کی فنکشنیلٹی جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ان میں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا ساکھے پوکو لانچر آپ یوز کر سکتے ہیں نووہ لانچر یوز کر سکتے ہیں ایوی لانچر اب تو پلے سٹور پہ ختم ہو گئے لیکن اس کا جو لنک ہے میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہ دو تین ایسے لانچر ہیں جن میں آپ کو ایپ ہائٹ کی جو فنکشنیلٹی ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس ایپ ہائٹ کی فنکشنیلٹی نہیں ہے اور آپ اپنا ایسے لانچر یا ہائیوز لانچر اپڈیٹ بھی نہیں کر پا رہے تو دوسرا آپ کے پاس یہ میتھڈ ہے کہ آپ اس طریقے سے ایپ ہائٹ کی فنکشنیلٹی کو وہ واپس لگا سکتے ہیں اب جو تیسرا میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہی میتھڈ اپنی پیشلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ انسٹال اپڈیٹ کی مدد سے اپنا ایپ ہائٹ جو ہے اس کو واپس لگا سکتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ لانگ پریس کرنا ہے ایکس تیم کے اوپر جب اس کی ایپ انفو آئے گی تو آپ نے ایپ انفو کے اندر چلے جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو ٹاپ رائٹ کارنر کے اندر تین ڈاٹس شو ہوں گی ان میں انسٹال اپ ڈیٹ والا اپشن ہوگا آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو آپ کا ایکس ویس لانچر جو آپ نے موبائل ڈبے سے نکالا تھا تو اس کی ٹائم پہ جو ایکس ویس لانچر کا پرشن تھا اس کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایپ آئیٹ اس میں مل جائے گا اگر اس میں آل ایڈی تھا نہیں تو آپ جو اگر نہیں تھا تو آپ میرے پیشلے پوائنٹ کو جا وہ ریفر کر سکتے ہیں یہ جو تین طریقے ہیں ان کی مدد سے جو ہے آپ اپنے ایپ آئیٹ کی فنکشنلٹی اپنی کسی بھی انفینیکس یا ٹیکنو کی ڈیوائس پر یوز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹوریل آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تین طریقوں سے کہ آپ کس طریقے سے آپ کے لئے کون سا سوٹیبل ہے اور آپ کون سا طریقے سے ایپ آئیٹ کی فنکشنلٹی کو واپس لگا سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں نے جو جو چیزیں بتائی ہیں ان ساروں کے لنک جو آپ کو ڈسکرپشن ہم مل جائیں گے اور ان ساری چیزوں کے اور ساری ویڈیوز کے لانچرز کے جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں تو آپ نے ڈسکرپشن کو چیک کر لینا ہے تو آپ کو سارے جو انفارمیشن اور لانچرز وہ وہاں سے ڈریکٹلی مل جائے گے آپ انسٹال وغیرہ وہاں سے کر سکتے ہیں امیت کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل پر پہلی دفعہ آ رہے ہیں تو میں نے ڈاؤنڈ آباؤٹ ٹو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹین ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں موسٹلی جو ہیں وہ موبائل ٹوٹوریلز کے اوپر ہے موسٹلی جو ہیں وہ انفینکس اور ٹیکنو کی موبائلز کے اوپر ہیں ان کے جو پرابلمز ہوتے ہیں ان کے سلوشن جو ہیں ان میں کوئی بگ آ جاتا ہے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ کاؤنٹر کرنا ہے وہ ساری جو میں نے چیزیں آپ کو بتائینا ہے تو آپ نے میرے چینل میں چلے جانا ہے اور آپ نے وہاں پر پلیلیس میں جا کے اپنی جو مرضی کی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو اچھی نہیں لگی تو ویڈیو کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں میرے چینل پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئی انفارمیٹیو ٹیک ریلیٹڈ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اطاور ایمان کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا مجھے دعا میں یاد رکھی گا ٹیک کیئر اللہ حافظ